بہت سے لوگ ناظرین اکرام ایسے مقامات پر بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پانی میسر نہیں ہے یا بعض اوقات پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے یعنی جہاں جہاں شریعت جس کے لیے تیمم کی رخصت دے تو کئی لوگ سوال کرتے ہیں اب ایسی جگہ پہ ہم تیمم کیسے کریں جہاز میں ہیں یا بس میں ہیں یا اسی طرح ٹرین میں ہیں یا کئی بھی ایسے مقام پر ہیں کہ تیمم کرنا ہے تیمم کیسے کریں مٹی والی کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے تو میں ایک مشورتاً عرض کروں گا کہ آپ اپنے پاس جو ایسے مسافر ہوتے ہیں جن کو بائیر سفر کرنا ہے جن کو ٹرین میں کئی سفر کرنا ہے اور ان کو تیمم کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو آپ اپنے پاس کوئی مٹی کا برطن چاہے وہ یہ پیالہ ہے مٹی کا ایسے کوئی مٹی کا پیالہ یا پلیٹ یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے تیمم کیا جا سکتا ہو اب یہ تو جیسے مٹی کا پیالہ ہے لیکن اس پہ پولش اور اس کے اوپر ایک تیب چڑی ہوئی ہے یہ نہیں جو کورا برطن کہلاتا ہے یعنی مٹی کا کورا برطن جسے کہیں کہ نارمل جو پرچ ہے پلیٹ ہے ایسی مٹی کی تو وہ اپنے پاس سفر میں رکھیں جس پیالے میں یہ پولش ہوئی ہوئی یا اس طرح کا ہے تو وہاں نہیں یہ کورا برطن جسے کہا جاتا ہے یہ ماشاءاللہ جمیل صاحب سکرین پر دکھائی رہے ہیں یہ اس کی بیک سیڈ دیکھیں یہ دیکھیں کہ کورا پان اس کا نظر آ رہا ہے واضح طور پر تو اس طرح کی جو پولش والے برطن نہیں ہیں مٹی کا تو ناظرین کرام وہ اپنے پاس پلیٹ آپ رکھیں جمیل صاحب امیرہ علیہ السنہ دامت برکات و منعالیہ کمال ہیں یہ بھی سوچ انہی کی طرف سے بلکہ مجھے ایک مفتی صاحب نے بتایا کہ غالباً پندرہ بیس سال پہلے شاید جب ان کا سفر حج کا سفر تھا پہلے ہی سفر تھا تو کہا کہ امیرہ علیہ السنہ سے ملاقات کے لئے آزر ہوئے تو امیرہ علیہ السنہ نے ایک مٹی کی پلیٹ بھی دی یعنی آدمی کو چیز دیتا ہے فرمایا یہ اپنے بیگ میں رکھ نہیں اچھا پہلے وہ کہتے ہیں میں بھی تھوڑا سا حیران ہوا اچھا پہلے انہوں نے کہا کہ یہ لیکن امیرہ علیہ السنہ نے فورا جواب بھی دے دیا تاکہ ایک ذہن میں جو تشویش آریت اس کا بھی کہ شاید ہو سکتا ہے کئی مقامات پہ آپ کو یہ ضرورت پڑ جائے آپ حج کے لئے جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اگر تیمم کی ضرورت ہوئی تو پھر آپ یہ مٹی کی پلیٹ یا مٹی کی چیز کو استعمال کریں اور اس سے اپنا تیمم آپ کر سکیں گے اور واقعی بعض اوقات ایسی جگہیں آ جاتی ہیں اچھا اس پہ پھر ضروری نہیں ہے کہ مٹی کی جو چیز ہوگی اس پہ مٹی الگ سے لگنا چہرے پر بھی مٹی لگنا یہ کوئی ضروری نہیں جب مٹی کی چیز ہے تو اس پر آپ تیمم بہت سانی کر سکتے ہیں جمیل صاحب میں چاہوں گا آپ بھی کچھ اس میں انشاءت فرمائیں اب یہ پیالہ ہے بلفل تو اب اس پہ کچھ میں نہیں لگا ہوا تو کیسے تیمم کریں گے اب جیسے یہ پیالہ ہے تو اس پیالے کا یہ حصہ تو کورا ہے یعنی اس کے اوپر لیمینیشن نہیں ہے اندرونی حصے پہ لگی ہوئی ہے اور کچھ حصہ باہر کا حصہ ہے جس میں لیمینیشن لگی ہوئی ہے لیکن یہ والا حصہ یہ تقریباً کورا ہے یہ اندرونی حصہ بھی کورا ہے تو اب اس کو جیسے رکھ لیا اب اگر یہ دونوں ہاتھ یعنی تیمم کی نیت کریں تیمم کی نیت کہ میں اس وقت پاکیز کی حاصل کرنے نماز عدا کرنے کے حوالے سے تیمم کر رہا ہوں تو یہ نیت کرنے کے ساتھ اب یہ تین دفعہ دونوں ہاتھ کھولنے کشادہ کر لیں اور اس کو مٹی یا مٹی کی جنس سے کوئی بھی چیز ہو اس کے پر مٹی لگنا ضروری نہیں جیسے آپ نے کہا اب اس کے بعد اپنے چہرے کا مسا کرنا ہے تو جو حصہ وضو میں دھونا ضروری ہوتا ہے جیسے یہاں پیشانی کے جو بال عموماً جمتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی کی نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ جو پورا ایریا جو چہرے کا ہوتا ہے اس پورے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو پھیرنا ہے اس انداز میں پھیرنا ہے کہ جیسے یہ حصہ یا ہوتوں کے اوپر کا حصہ موچوں والا حصہ اسی طرح آنکھیں بند کر کے آنکھوں کی جو پپوٹیں ہیں یعنی ہاتھ پورا اس طرح پھیرنا ہے جس طرح موضوع کرتے کہ پانی ہر جگہ پہنچ گیا ہر جگہ پہنچ جائے تو اسی طرح ہاتھوں کو اپنے چہرے کی مکمل خال وغیرہ سب پہ پھیرنا ہے داڑی داڑی ہے تو داڑی پہ بھی مطلب جو چہرے کی حدود میں ہے تو ان سب کو اس طرح مسا کر لیا اب اس کے بعد اب یہ ہو گئے استعمال میں ہو گئے صحیح اب ان کو ہاتھوں پہ نہیں پھیرنا اب دوبارہ سے پھر ہم نے دوبارہ سے ہم نے اس کو مسح کے قابل بنا لیا اب اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا بھی گھڑی میں نے پہنی ہے گھڑی اتارنی ہوگی آسین پشادہ کرنی ہے کونی سمیت ہم نے اس انداز میں اس کو اپنے ہاتھوں کو پھیرنا ہے کہ گھڑی بیچ میں ہائل نہ ہو خواتین کی چوڑیاں ہوتی ہیں تو وہ چوڑیاں اگر اوپر نیچے ان کو کرنا ہوگا اگر گھڑی زیادہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے تو پھر اتارنا ضروری نہیں ہے اس کے نچلے حصے کو بھی ہاتھ پھیڑنا ہوگا پھر اسی طرح اپنے الٹے ہاتھ کو بھی پھیڑنا ہے اب چونکہ میں نے جس انداز میں بتایا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ آزہ ہاتھ کے ایسے ہوں گے کچھ حصے ہوں گے جس پہ ہاتھ نہیں پھیرا ہوگا تو اچھی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو پھیڑنا یہاں تک کہ کوئی بال کوئی خال کوئی حصہ رہ نہ جائے املیوں کے درمیان ٹھیک اب مٹی پہ اگر ہم تیمم کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مٹی اڑ کر ہمارے ان املیوں نظر بھی آ جاتی ہے نظر آ جاتی ہے جیسے اس وقت پیال آئے تو پھر یہاں مٹی نہیں پہنچے گی تو اب اس میں خلال کر لیں یعنی گویا اس طرح کر لیں کہ آپ کے یہ ناخون سے لے کے کونی سمیت کوئی حصہ حصہ نہ رہے جس پہ ہاتھ نہ پھیرا ہو ٹھیک تو دونوں ہاتھوں میں اس طرح کرنا ہے اور تیمم کے اندر سر کا مسا نہیں ہوتا صحیح تیمم کے اندر پاووں کا بھی مسا نہیں ہوتا تیمم میں ایک چیز ہے آپ کی نیت کہ میں اس وقت تیمم کر رہا ہوں پاکیزگی حاصل کرنے یا نماز پڑھنے کے لیے یہ نیت آپ کی ہوگی اور چہرے کا مسا ہوگا اور دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسا ہوگا یہ تین چیزیں قیمم کے لیے ضروری ہیں